ہم سب جب بھی گھر سے دور جاتے ہیں تم کو گھر کی یاد تو آتی ہی ہے اس سمیں بس ایک ہی بات دماغ میں چل رہی ہوتی ہے کہ کاش آپ کا گھر ایسا ہوتا کہ آپ اسے اٹھا کے کہیں بھی لے جا سکتے پر اب یہ سپنا سچ ہو چکا ہے کئی بڑی موٹر کمپنیز نے ایسی بسس لانچ کی ہیں جو باہر سے عام بس کی طرح دکھائی دیتی ہیں اور اندر سے کسی فائی سٹار ہوتل کی طرح ہوتی ہیں اسے آپ کہیں بھی لی جا سکتے ہیں اور اس میں ہر وہ سوڑا موجود ہیں جو آپ کو اپنے گھر میں ملتی ہیں چلیئے آج آپ کو بتاتے ہیں ایسے ہی کچھ پسس کے بارے میں جو آپ کا چلتا فرتا گھر بننے کو تیار ہے تو بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کی لاسٹ تک پانچوے نمبر پر ہے ایمفی بیس موٹر ہوم ایک ایسا گھر جو سڑک پر تو چل ہی سکتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی تیار سکتا ہے جون اور جولی نام کی اس قبل کا سپنا تھا کہ وہ ایک ایسی بس بنائیں جس میں گھر کی سبھی سفدائیں ہوں اور اسے سڑک کے ساتھ ساتھ پانی پر بھی چلائے جا سکے اس گھر میں عام گھر کی طرح ساری سفدائیں تو ہیں ہی ساتھی اس میں سٹیم بات اور جکوزی بھی دیا گیا ہے اس گھر کو پانی پر بھی چلائے جانا تھا اس لیے اس میں ڈائونگ کیلئے ایک بالکنی بھی بنائی گئی ہے جہاں سے آپ گہرے پانی میں گوتی لگا سکتے ہیں اس گھر کو جان نے ابھی خود کے لیے بنایا ہے پر جلد ہی وہ اس کے اور موڈل مارکٹ میں اتاریں گے جان کی مانے تو اس نے یہ گھر بنانے میں پورے دو کروڑ روپے خرچ کیے ہیں چوتھے نمبر پر ہیں یہ لکڑی کا بنا ایک گھر ہے جسے ایک ٹرولی کی طرح بنایا گیا ہے اس گھر میں بجلی کی سپلائی کیلئے سولیر پینلز لگے ہوئے ہیں وہیں اس گھر میں وارٹر سپلائی کیلئے ایک ٹینک بنا ہوا ہے جس سے دو سے تین لوگوں کی پانی کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے اس گھر میں ایک کچن بنا ہوا ہے جس میں ہر وہ سردھا موجود ہے جو ایک بڑے گھر کے کچن میں ہوتی ہے اس گھر کے فرسٹ لور پر دو بڑے بیٹرومز ہیں جس میں آپ کو زمین پر بنے گھر جیسا ہی محسوس ہوگا ساتھ ہی اس گھر میں بنے باترومز بھی فائیو سٹار ہوتل کی طرح ہے جہاں آپ کو باتٹپ کے ساتھ ساتھ سپا کی فیسلیٹی بھی ملے گی اس گھر کو آپ کسی بھی گاڑی سے جوڑ کر کہیں بھی لے جا سکتے ہیں یہ پوری طرح لکڑی سے بنا ہونے کے باوجود بھی موسم کی مار جھیل سکتا ہے چاہے تھنڈ ہو یا بارش یہ گھر ایسا کا ایسا ہی رہتا ہے اس گھر کی کل قیمت چار کروڑ روپے ہیں تیسرے نمبر پر ہے مرسیڈیز بینٹس موٹر ہوم یہ بس مرسیڈیز کا ایک ڈریم پروجیکٹ تھا جس پر پچھلے دو سال سے کام چل رہا تھا اس بس میں ہر وہ سویدہ موجود ہیں جو آپ کسی سیون سٹار ہوتل میں دیکھتے ہیں اس بس کے اندر لگے انٹیریر کو وائٹ تھیم میں رکھا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر لگا فرنیچر بھی وائٹ ہے اس بس کے بیک سائیڈ میں ایک گیراج بنا ہوا ہے جہاں ایک میڈیم سائز کار پارک کی جا سکتی ہے ساتھ یہ گھر پوری طرح سے ریموٹ سے کنٹرول ہوتا ہے کیچن کے سامان سے لے کر بس کے گیٹس تک سب ریموٹ سے منیچ ہوتا ہے یہ بس اتنی شاندار ہے کہ اس کے اندر جانے کے بعد آپ کا باہر آنے کا من ہی نہیں ہوگا اگر بات قیمت کی آئے تو یہ بس خریدنے کے لئے آپ کو پانچ کروڑ روپے گھرچ کرنے ہوں گے دوسرے نمبر پر ہے ہائی واکنر یہ ایک بہت لگجوریس بس ہے جسے چلتے پھرتے گھر کے کانسپٹ پر بنایا گیا ہے اس بس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ بس ایک بٹن دباتے ہی اپنے نارمل سائز سے دو گناہ بڑی ہو جاتی ہے جس سے بس کے اندر کافی سپیس بن جاتی ہے اس بس میں بھی مرسیڈیز بینس موٹو ہوم کی ہی طرح ایک کار کے لئے گیراج بنا ہوا ہے ساتھی اس بس میں ایک بار بنا ہوا ہے جہاں بیٹھ کر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سمیں بتا سکتے ہیں اس بس کا پورا انٹیریئر کافی ہائی ٹیک ہے جس کی وجہ سے اس بس کی قیمت تین سے چار کروڑ تک ہے اس بس کے آج تک تین ہی موڈل بنائے گئے ہیں پہلے نمبر پر ہے وینے بے کو بس یہ بس ان لوگوں کے لئے بنائی گئی ہے جو اپنا زیادہ تر سمیں ٹریولنگ میں ہی بتاتے ہیں ساتھ یہ بس امیر لوگوں کی لکشوریس لائف کو دیکھ کر بنائی گئی ہے اس بس میں موڈرن کچن پاتھ روم ڈائننگ روم اور بیٹروم موجود ہے یہ بس اتنی کمفرٹیبل ہے کہ اس میں بیٹھ کر آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا کہ آپ کسی چلتی ہوئی بس میں بیٹھے ہیں اس بس کے اندر وہ ہر ایک سویدہ موجود ہے جو کسی لکشوریس گھر کے اندر ہوتی ہے اس بس کی کل قیمت چھے کروڑ کے آس پاس ہے دوستوں اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو دس ہزار شیئرز تک پہنچائیں اگر اس ویڈیو پر دس ہزار شیئرز آتے ہیں تو ہم اس ویڈیو کا پارٹ ٹو ضرور بنائیں گے